اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ حضرات دعوت محترم جناب حافظ منیب ورحمان منور صاحب نے دیتی گئی لیکن چلو لائٹ کوئی نہیں میں حافظ عرشہ محمدی تساہب عبدالسام نے چند منٹ گفتگو کرنا انشاءاللہ لائٹ بھی آ جائے گی میرے ذمہ جو انوان لگایا گیا سی فکر آخرت فکر آخرت متعلق تساہ چند گزارشات پیش کرنی ہے تو حضرات توجہ فرمایا جائے سپیکر چلے نہ چلے انشاءاللہ میں چلنا رہاں گا تسی قیم ہونا انشاءاللہ توجہ کرو گے نا انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے کل من علیہ فان ویبکا وجہ ربک زل جلال والاکرام کہ ایک وقت آونے جو دو ہر شہ نو فنا کر دیتا جانے آج ایسا وقت دور گزر رہے ہیں نا اس دور دے اندر میرے سمیت تقریبا ہر بندہ اپنی موت نو اپنی آخرت نو پلا آکے بیٹھے ہیں ہر بندہ موت نو پلا آکے بیٹھے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے کاروبار دے اندر مگن ہر بندے دی کوشش اے وے کہ جتے میں ایک دن دا اپنا ایک روٹی دا کمانا میں دو روٹیاں کٹھیاں کارلا کوئی ایسا نہ کوشش کر رہے ہیں میرے کل ایک فیکٹری ہے رب اے دے انی میں محنت کرا دو بنا دو ہے کہ محنتہ سی کر رہے ہیں اپنے کاروبار دی طرف محنتہ سی کر رہے ہیں اپنی دنیا داری دے اندر افسوس کہ اسی اگر پلا آ دیتا ہے تو اپنی قبر نو اپنا آخرت دا سفر پلا آ دیتا ہے تو میں انشاء اللہ الرحمن سفر یاد کرن دی اور توانو کروان دی کوشش کرن گا دعا کرو اللہ منو قرآنو حدیث اندرو حق تے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمان اور رب العالمین میرے سمیت سارے انو قبر دی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمان اللہ دی قسمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او لوگ گزرے نے کہ جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اینا تے راضی ای میرے تے راضی میں جنت اینا دے ناوے لگا دیتی لیکن اس تے باوجود ہر قدم تے اونا دی کوشش اے رہی ہے کہ اللہ سانو جہنم کو بچالا ہے اللہ اگلا سفر قبر دا اے آسان ہو جائے آخرت دا آسان ہو جائے کیوں؟ اے لوگو آ دنیا اندر تے سفر سٹھ ستر یا بڑا کوئی اسی تو نوے سال دے پہنچے گا بلاخر موت آونی ہی آونی ہے اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے لیکن مزا تے اے وے کہ اسی اپنی قبر دی فکر کر کے آخرت دی فکر کر کے او دی تیاری طرح بھی توجہ فرمائیے آئیے غور فرمانا اللہ حضور جلال والے کرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے اللہ حضور جلال فرمان دے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے کل من علیہ فان ویب کا واجو رب کا دل جلال والے کرام کہ اے میرے سونے محبوبہ اعلان فرما دے ایک وقت آنے جہ دو اس دنیا تے ہر شیطہو بالا کر دیتی جانیے جہ دو دنیا دے اندر ہر شیطہو تباہ کر دیتا جانا ختم کر دیتا جانا آجیڑے بڑے بلندو بالا سانو پہاڑ نظر آن دے آو فرما دے نے اللہ فرما دے نے ایک وقت آنے اینا پہاڑا نو اینڈو اڑا دیتا جانا ہوا دے اندر اے اس طرح اڑنگے کہ جس طرح روئی پینڈی مشین دے اندر روئی دے زرات ہوا اندر اڑ جان دے اس طرح بڑے بڑے پہاڑ اڑ دے نظر آنگے برمایہ القارئة ملقہ رہا وما ادراک ملقہ رہا یوم یکون الناس کل فراش المبثوص واتکون الجبال کل احنی الملفور کہ اینا پہاڑا نو اڑا دیتا جانا پہاڑ بھی ختم ہو جانگے اور آ بلندو جڑا سانو آسمان نظر آنگے آنے لیچھت بھی ختم کر دیتی جائے گے زمین و آسمان نو لپیٹ لیا جانگا سورج اپنی روشنی نو چھوڑ دے گا جاندیا روشنیا واپس لیلہ جانگیا چارے تارے جڑے چمکتے دمک دے نصر آنگے نے اور سارے ختم کر دیتے جانے نے اور آ اصل مسئلہ تے اے وے کہ سانو آخرت دی فکر کس طرح کرنی چاہی دیئے اور حضرات اسی کوشش کرنے ہیں پہ آج وے کو ایک سفر واسطے نکلنا ہوئے اسا گجرہ والے ہو شیخ پورے اندر آئے ہیں تے اپنا سمان کٹھا کر کے لے کے آئے ہیں کہ جیڑا اسی ہو تو آوی جائے تو واپس بھی چلے جائے بندو با سارا کر کے آئے ہیں رستے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہوئے رستے دی اندر کوئی مشکلات پیدا نہ ہوئے اور لیکن سوچن دی تے بات اے وے کہ اسی اپنی آخرت واسطے کنی کو استیاری کیتی ہے کہ ایک دن اسا ہے تو بسترہ گول کر لینے مکہ میٹ جانی آنے ایک عیت میں پڑھ لگا اور او دیتے عمل کا ساڑا ہو جائے تے کام بن جائے گا فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدوکم ومنہا نخرجوکم تارتن اخرہ اور اس مٹی دے اندر تسی بنائے گئے ہو مٹی دے تسی بنائے گئے ہو اور اس مٹی دے اندر ہی تسی دوبارہ جاؤ گے اور کل قیامت نو اللہ اسے مٹی دے اندر اٹھائے جاؤ گے اور حضرات اس مٹی دے اندر سے نکلے پتہ سانو ہر بندے نو علمے ہر مسلک دے اندر ہر معاملات تے بحث ہو سکتے اختلاف ہو سکتے لیکن آجری موت اے دے اندر کسے نو اختلاف نہیں میرا بھی ایمان تو اٹھا بھی ایمان کہ اصا آجر سفر چھے نکلے ہیں ایک دن سفر دے اندر واپس جانے ہی جانے ہیں اور اس سفر واسطے اصا کنہ کو تیاری کیتی ہے اصا کنہ کو اپنے آپ نو تیار فرمایا ہے اور اللہ دا قرآن ایک ہر مقام تے اعلان فرما رہے ہیں کہ اس دنیا دے جانتو بعد موت آمتے بعد ساڈنال کی ہوئے گا اللہ ذل دلال فرمان دینے کل نفس سائقت المغور انما توفون اجوركم شوم القیامت فمن سوہ زہان النار و ادخل الجنہ تفقد فاظ و مل حیات الدنیا اللہ مطاع آوال غرور اللہ حضور جلال فرمان دینے ہر نفس نے جیڑی بھی جاندار چیز ہے انہیں موت دے دروازے چھو گزرنے گزرنا ہے جیڑی بھی جاندار چیز ہے انہوں موت آونی ہی آونی ہے ہاں ہاں موت آکے رہنے جے اگر اس دنیا دے اندر زندہ رہنہ حق ہوندہ اگر اس دنیا دے اندر زندہ رہنہ ہوندہ تے آمینہ دے لال علیہ السلام رہنے دے اگر اس دنیا دے اندر زندہ رہنہ حق ہوندہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رانہ رہنے دے اگر زندہ رہنہ حق ہوندہ جناب فاروق عاظم رہنے دے جناب عثمان غنی رہنے دے جناب علی المرتضی رہنے دے جناب تلہ سو بہن رہنے دے جناب حسن حسین رہن دے جناب عبد الرحمن بن عوف رہن دے اگر اس دنیا دے اندر زندہ رہن دا حق ہندہ تے امام بخاری رہن دے امام مسلم رہن دے اب بڑے بڑے آئیم آئیم حدیث زندہ رہن دے جڑے اس دنیا تے رہ کے عوام دی خدمت بھی کر رہے سان اس دنیا تے رہ کے اپنی آخرت بھی بنا رہے سان اور میں تے تو تے آئیم بڑے گناہ کارا اور یہ تو اندازہ لگا لو کہ جہ دو انبیاء بھی چلے گے صحابہ بھی چلے گے بڑے بڑے اولیاء بھی چلے گے سانے اولیاء کانفرنس تے اندر آنے والو اور جہ دو بڑے بڑے اولیاء دنیا تو چلے گے اپنے دلوں دماغ تے اندر بٹھا لو کہ رہنا اساوی اساوی نہیں جہے رہنا کیوں اوہ نبی ولی ہر عالم فاظل نبی ولی ہر عالم فاظل گزرین جن جنگے رے موت آئی سب چھوڑ علاقے موت آئی سب چھوڑ علاقے جا قبری کی تینی دیرے اس واسطے اپنے موت دی فکر کر لے آجے اللہ دی قسمیں بڑے بڑے اولیاء بھی دنیا تو چلے گے تے اوہ دے مقابل تے اندر اوہ دے ایوز اندر بڑے بڑے جھاپر بھی اس دنیا تے آئے تے چلے گے بڑے بڑے تاجر بھی دنیا تے آئے تے چلے گے بڑے بڑے کاروبار کرنوال اس دنیا تے آئینے تے چلے گے بڑے بڑے اپنے اپنوں بڑا مہان سمجھنوال اس دنیا تے آئینے تے چلے گے موت آ لگیاں اے نہیں ویندی کہ آ محلی دا چیرمین موت آ لگیاں اے نہیں ویندی کہ اے بڑا ولی اللہ بندہ ہے موت آ لگیاں اے نہیں ویندی کہ حالہ اے زبندے دی کارنو بڑیاں ضرورتانے اللہ دی قسم موت آ لگیاں آنے ہی جے ویندی کہ حالہ اے چھوٹا جاں محصوم بچے پچھوے دے ماں باب کی سوچ دے ہوں گے موت آ لگیاں اے نہیں ویندی کہ حالہ میرا اس بندے دا بچہ جوان ہو رہے ہیں اے نے حالہ اپنے بچے دیاں خوشیاں ہی ویخنیاں نے موت نہ کسے دیاں لوڑا ویندی جے موت نہ کسے دیاں تھوڑا ویندی جے اسی آپ نے اپنے پیسے کمان اندر مگنا اپنی دنیا دے اندر مگنا کما لے ہاں کننا کو کما لے گا جوڑ لے ہاں کننا کو جوڑ لے گا اور جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھتے کڑور ابے کی تیری میری حقیقت کیے انہاشارت اندر تیری میری حقیقت جمعی فرمایا جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھتے کڑور تیرے کھان والے اور تینوں کا بر وچ پان گے اوہ تیرے پینتے پڑا اوہ میرے تیرے بعد اندر آپ نے ہی فیسرے پیکار دینے آپ نے پینت پڑا یہ فیسرے سنا رینے فرمایا تیرے پینتے پڑا بے کے کرن کے سلا کہ تیری بیوی دا نکا کدھرے ہور دین پڑا فرمایا جوڑ دنیا تو چلا جائے گا پیچھو تیرے پہن پراوی تینوں پول جانگے پیچھو رشتے دار بھی پول جانگے اچھیڑے تینوں آندے نے تیرے بغیر سیڑا گوسارا کوئی نہیں اچھیڑے آندے نے تیرے بغیر سی زندہ کی ور روانگے اللہ دی قسمیں آتے دنیا ہی دیں گلنانے ان اگے کی بننے آئے غور فرمانا فکر کرو آخرت دیں اگر فکر کیتی ہے تے صحابے رسول نے کیتی بلکہ منو یاد آیا ایک دن نامینا دے اللہ علیہ السلام مصر نبوی اندر تشریف فرمانے آپ صحابہ نوال فرمانے آپ فرمانے دیں صحابیوں اگر منو اے ڈر نہ ہوئے کہ تسی اپنے پراوہ نو کبر دے اندر نہ اتارو تے میں راب نو کہہ دیا کم از کم ایک واری انہ نو کبر دا عذاب وخوا دے ہو ایک واری کبر دا عذاب اکھ لیا تسی اپنے پراوہ نو رشتے دارانو ہی کبر چھ نہیں اتاروگے کیوں؟ کہ کسے نو تے پتا کوئی نہیں کہ جان والا نیکے یا جان والا بات دے لیکن آمینہ دل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدو بد بندہ اے دی روح نکل دیئے تے انڈ نکل دیئے جویں انڈ کوئی ایسا کپڑا ہوئے کہ جیڑا رشن دا کپڑا ہوئے تے بیری دے کنڈیاں نل کچھ لگیاں چیر ہو جاندہ فرمایا بات دی روح انڈ تکلیف دے کے نکل دیئے اللہم لا تجعلنا منہم تے فرمایا جڑا چنگا بندہ ہندہ ہے او دی روح نکل دیئے تے فرمایا انہوں پتا ہی نہیں لگ دا کیوں نہیں لگ دا کیوں؟ کہ ہر وقت اللہ نڈ دارو دے دل چوندہ ہے انہیں اپنے راہ بنا لے یار ہی لگا لئے فکر کرو آخرت دی اسی اپنی موت نو پلا دیتا ہے لیکن موت سانو نہیں پلا دی موت آن دیئے میں تو انو یاد رکھی ہے موت کہے میں جس گھر اندر اپنا قدم ٹھکا ہوا اب موت آوازہ دے دیکھ سانو کہہ رہی ہے موت آوازہ دے دے کے کہہ رہی ہے او کملیا میں نو پلا دیتا ہے میرے تو پیچھے ہو بیٹھے ہیں لیکن کدی سوچے آئی کہ میں تی نو نہیں چھٹ سکتی میں نو جدو اللہ دی طرف ہو کم ہونا ہے میں پیچھے رہنا نہیں رہنا موت کہے میں جس گھر اندر اپنا قدم ٹھکا ہوا دھوک دردان دی میں بارش پا ہوا دھوک دردان دی میں بارش پا ہوا تے خوشیاں خاک ملا ہوا تے پالوے چمان توڑا میں سب دے جیڑے آپ نے آپنوں بڑے گبرو جوان سمجھنوالے جیڑے آپ نے آپنوں بڑا تاجر سمجھنوالے جیڑے آپ نے آپ دی جوانی بین کے آن کر دیاں کر دیاں آپنی جوان بیان کر دیاں انہ دے قدمی زمین تے نہیں لگ دے موت آن دیئے کہ پالوے چمان توڑا میں سب دے پالوے چمان توڑا میں سب دے تے ترس زرانہ کھاوا تے کس دی طاقت میرے اگے وہ کس دی طاقت موڑے میں نوں میں عمرو چھوڑے پاوا تے خوف خیال تے خوف خیال کس دی طاقت میرے اگے میں عمرو چھوڑے پاوا رشم ویچ لپیٹیاں شکلا میں مٹی ویچ سما ہوا معمل سے جاں چھوڑ کے ایک دن معمل سے جاں چھوڑ کے ایک دن مٹی ویچ سما ہوا نا زک بدن دکھے ویچ سانی نا زک بدن دکھے ویچ سانی کوئی نہ کول زہارا موت کہہ رہی ہے میں آنے ہی آنے تھے میرے واسطے تیاری کر لیں اور میں تینوں پوچھنا کنے گو تیاری میں تھے تو موت دیکھی تھی ہے ہاں ہاں سیاہ پسندر گلناں تھے ضرور کرنے آگے کہ فلان بند ہے اچانک ہیر دا ٹیک ہوئے تھے دنیا تو چلا گیا ہے فلانا ہے جوان لڑکا سی ایکسیڈنٹ ہوئے تھے دنیا تو چلا گیا ہے اللہ دا واسطہ ہی اس طرح دیاں موت وے کے تے کام کام عبرتی حاصل کر لیا کر کہ کس وقت میں نوئی موت آسک دیے پتہ نہیں اے دو بار سنگ کاروی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا ہر وقت اپنے رب دے سامنے رویا کر گر گر آیا کر اور ہر وقت رب نوکیا کر اللہ ہم انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرا ولا یغفر الظنوب اللہ انت فاغفر لے مغفرتا من اندکا ورحمنے انکا تلغفور رہیم دعا کرے اگر اللہ تُو مغفر کرنے والے ربا میں انسانہ گناہ گارا تے تُو رحمانے بخشن ہارے دعا کرو اللہ صاحب دے گناہ مغاف فرمانا اللہ صاحب دے سکیرا کبیرا گناہ مغاف فرمانا فرمایا اللہ تُو مغاف کرنے والے ہر وقت دعا کرے کرو اللہ مغاف کر دےو آئیے توجہ فرمانا آخری بات کر کے میں اپنی بات مو مکمل کرنا توجہ فرمانا ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد سب پڑو صلی اللہ علیہ وسلم کب میں پاس یعنی بول دے محبت نہ پڑو جناب محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم